تو اس لیے ایک نکتہ نگاہ وہ تھا جو اس سمانے کے علماء نے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ یؤمنون بالغیب اور وہ غیب اندھیرہ ہے اور ایک اس کے مقابلے میں نکتہ نظر صوفیہ کا تھا اور انہوں نے کہا اللہ اندھیرے میں غائب نہیں ہے اللہ کا ظہور اس کا نور اتنی شدت کے ساتھ ظاہر ہے کہ تمہاری آنکھیں اس کی تاب نہیں لاسکتیں تمہاری آنکھیں چندھیا گئی ہیں تم اسے دیکھ نہیں پاتے وگرنہ اللہ تو وہ ہے جو ذہن سے ہر لمحہ غائب ہے اور ہر لمحہ ذہن اس کی تجلیات کو اس کی آیات کو اس کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور دل میں وہ اللہ ہر لمحہ حاضر ہے ہر وقت مومن کا قلب اس سے متعلق رہتا ہے کہاں اللہ کو اندھیرے میں رکھنا اور کہاں اس کا نور اتنی شدت سے ظاہر ہو کہ انسان اس کی آنکھیں تاب نہیں لاسکتی دونوں نکتہائی نگاہ میں بڑا فرق ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام جب صوفی لیتا ہے وہ عاشق ہے اللہ کا وہ دیوانہ ہے وہ مجذوب ہے اسے کسی بھی کیٹیگری کا نام دے دیں لیکن وہ ذات پاک اس کے دل میں ہوتی ہے اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس کو پکار رہا ہے اس نے اپنے ناموں میں قریب اور مجیب کے لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ اللہ کی ساتھ اس کے قریب بھی ہے اس کی بات کو سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے اس لیے پورا قرآن کریم پورا قرآن کریم اگر گہری نظر سے دیکھیں اور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں سب کا سب فرعون کا تذکرہ ہو حامان کا تذکرہ ہو نمرود کا تذکرہ ہو استعبراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو یہ ساری چیزیں بالآخر لوٹ کے جاتی ہیں اللہ کی صفات کی طرف اللہ کے ناموں کی طرف اور اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کا استہزار اور اللہ کے ناموں کی تقرار کرنا کل مقصد قرآن کا یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ متعارف کرانا چاہتا اور بس اللہ نے اظہار کو چاہا یہ بڑی نازک بحث ہے اللہ تعالی نے اپنے اظہار کو چاہا اور جب اللہ نے اظہار کو چاہا تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا اگر وہ اظہار کو نہ چاہتا اور غیب میں رہنا چاہتا تو ہمیشہ سے تھا اور اب بھی ہے ذات کے اعتبار سے اور اس کا منکشف ہونا اور اس کی رویت کا ہونا یہ ہوگا اپنے وقت پہ لیکن اس نے اس کائنات کو پیدا کیا کس مقصد کے لیے بار بار کہتا ہے بالحق سچائی کے ساتھ معاملات میں سنوریہم آیاتینا ہم اپنے ہونے کے دلائل انہیں دیں گے فی الافاق و فی انفسیں ان کے گرد و پیش کی کائنات میں اور خود اپنی جان کے اندر ان کی اپنی روح اس بات کی گواہی دے گی کہ ہم ہیں اور عظیم الشان چیز پیش آئی اور ایسا عظیم الشان واقعہ کبھی آپ ان احادیث کو دیکھیں یہ اب تک غالباً کسی نے جمع نہیں کی لیکن یہ بڑا مفید کام ہے صوفیوں کے اعتبار سے اگر کوئی ان احادیث کو جمع کر دے کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں کیا کیا واقعات پیش آئے وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے جو اس جہان کی خبر دے جس جہان تک پہنچنے کا اب کوئی ذریعہ نہیں ابھی کسی نے ایک سائنس دان کی تحقیق بھیجی اور انہیں سمندر میں کچھ ایسے چیزیں ملی جس سے ارتقا کے نظریے پر روشنی پڑتی ہے دارون کی تھیوری اور یہ چیزیں بہت باد کی ہیں ہمارے بچے اس میں الجے ہوئے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ اس کائنات کے ارتقا میں جو نظریات ارتقا کے تھے سپین کے جو مسلمان فقہا اور یہ لوگ تھے وہ اس ارتقا کو مانتے تھے حتیٰ کہ وہ اس بات تک چلے گئے تحقیق میں کہ زندگی جو پیدا ہوئی ہے یہ پودوں سے انسانوں کی طرف آئی ہے اور انسان جو بنایا ہے تو یہ متحجر ہو گئے پتھر کی چیزیں ہو گئیں پتھروں سے انہیں آثار ملے کہ سب سے پہلے پتھر تھے پھر اس کے بعد سبزی اور سبزی کے بعد پھر انسان اور لمبی چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں اب ان کو پڑھنے پڑھانے والا اس لیے بھی کوئی نہیں رہا کہ اس سوان کو کون سمجھے اور اس لیے بھی کہ وہ سارا لٹریچر عربی میں تو اس کائنات میں ظہور سے پہلے انسانوں کے آنے سے بھی پہلے عالمِ ارواح میں کیا واقعات ہوئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چھے چیزیں بیان کی ہیں ایسی کہ اس میں ہوا کیا نبوت کیسے کن کن کو دی گئی تھی اس کائنات میں ہر چیز کی اپنی ایک شکل تھی حسد ہے اس کی ایک شکل تھی اللہ کی تقدیر ایک شکل میں آئی اور سب سے عظیم خدا کی صفت رحمت ایک شکل میں آئی اور وہ رحمت اتنی زیادہ جررت اس نے کی کہ خدا کی وہ صفت رحمت اس نے آکے اللہ کی کولی بھر لی کولی بھرنا خالص محاورہ اردو کا اور یہ عربی کا ٹھیٹ ترجمہ ہے اور وہ بڑی احتیاط کا متقاضی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے تھوڑی پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں منت کرتے ہیں جیسے باپ کی کمر پہ بیٹی اپنے دونوں بازوں سے اس کی کمر کو جکڑ لیتی ہے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ چاہتی ہے کہ اب با یہ کام کر دیں بڑوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے جرگے میں ہوتا ہے پرانے زمانے کے اصول تو اس نے اللہ تعالی کی کمر میں ہاتھ ڈال دیئے اور کہا اے خدا مجھے دنیا میں نہ بھیج اور اللہ تعالی نے پھر اس کی سنی اور دنیا میں بھیجی اور وہ لمبا قصہ اس میں یہ آتا ہے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا کیا چیزیں پیش آئی تھی اور ان میں عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالی نے اپنی ذات کا ظہور فرمایا ابن عربی رحمت اللہ علیہ اپنی تحریرات میں فسوس الحکم وغیرہ میں جس کو عین ثابتہ کہتے ہیں یہ وہ جہان ہے اور وہ آیان ثابتہ میں انسان کی زندگی وہ تو خیر سب مانتے ہیں اختیار کو مانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ میں ارواح کے سامنے کفر اسلام یہ سب چیزیں رکھی گئیں اور پوچھا گیا کہ تم کس چیز کو پسند کرتے ہو اور آیان ثابتہ یعنی انسانوں کی روح نے جس چیز کو پسند کیا اس نے کہا میں فلاں ملک میں پیدا ہوں گا اور میں خدا کے اس دین کو پسند کرتا ہوں اللہ نے کہا آزادی اور اسی ملک میں پیدا ہوا اور اسی دین پہ پیدا ہوا جس دین کا انتخاب اس نے اس وقت کیا تھا جس طرح ہم اپنی پیدائش کو بھول گئے ہیں اور ہمیں نہیں یاد کہ ہم کہاں رہے ہیں اور پھر اس دنیا میں آئے ہیں بلکل اسی طرح انسان کی روح اس انتخاب کو بھول گئی ہے جب اس نے کیا تھا اور اس عالم ارواح میں جب ترقی ہوتی ہے اور روح مرنے کے بعد تو خاص طور پہ اور زندگی میں بھی جب اس پر انکشافات ہوتے ہیں اور روح اپنی اصل طاقتوں کی طرف لوٹتی ہے تو پھر اسے وہ زمانہ یاد آتا ہے اور یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ اگر جھوٹ بولتے ہوتے تو اللہ ان کے علوم میں برکت ہی اٹھا لیتا ہے ہمارے بلکل قریب زمانے کی حسطی حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ نے اپنی روح کی حالت خود بیان کی ہے اور انہیں کتنی پرانی بات یاد تھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کے روح پر کیا بیٹی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ اپنے متعلق لکھتے ہیں اب شاہ صاحب کے متعلق کہنا کہ وہ جھوٹ ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے یہ بھی اللہ کا بہت احسان ہے کہ میٹا فیزکس آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور وہ جو ایک کانٹ کا فلسفہ ان لوگوں کی ایک تھیوری تھی کہ جو کچھ اقل انسانی میں نہیں آ سکتا وہ علم کا ذریعہ اور سورس نہیں مانا جائے گا اب وہ تھیوری ٹوٹ گئی اور انہیں کہ اقل انسانی میں بہت سی چیزیں نہیں آتی اور پھر بھی وہ علم کا ایک ذریعہ انگریزوں کا آخری دور جو ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ کر رہا اس میں اس نظریے نے بہت سر اٹھائے اور اب اس زمانے کی تحریرات پڑھیں سرسیت کو پڑھیں ان لوگوں کو پڑھیں تو بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ تھا کہ ہر وہ چیز جو انسانی اقل میں نہیں آتی علم کا ذریعہ نہیں بن سکتی کیونکہ انگریزوں نے اور ان کے فلاسفہ نے پورا سوچ کا نظام بدلنے کی کوشش کی